امید ہے آپ سب خیرت سے ہوں گے میں آپ لوگوں کے لئے خوشخبری لکھایا ہوں اور ایک ویڈیو بنانے جا رہا ہوں اس حوالے سے کہ ایک نایا طریقہ جو ایران میں انٹروڈیوز ہوا ہے ایڈمیشن کا ایک نایا کالسنٹنٹ ہے جس کو ایران ایڈکیشن منسٹری نے اس کو پرمیشن لیٹر دیا کہ تقریباً 30 کنٹریز جو ہے ان کا ایڈمیشن کرانے کا وہ پاکستانی جو ہے ہمارے پاکستانی جو سٹوینٹس ہیں ان کا نمائندہ ہے اور کون سا کنسلٹنٹ ہے اس کا فارم کیسے فیل کرنا ہے کیسا آپ کا ایڈمیشن ہوگا ایک روپیہ خرچ کیے بغیر ایک پیسہ خرچ کیے بغیر کہاں پہ اپلائی کرنا ہے وہ سکھاؤں گا فارم کیسے فیل کرنا ہے وہ سکھاؤں گا اور پریکٹیکل میں فارم فیل کر کے آپ لوگوں کو سکھاؤں گا دکھاؤں گا تو اسی طرح آپ لوگ فارم فیل کریں اور اس دس منٹ کی ویڈیو ہوگی ریکویسٹ ہے آخر تک یہ ویڈیو لازمی دیکھیں ضرور دیکھیں اگر کوئی اس کے بعد بھی کوئی 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 رہتا ہے تو آپ اپنے کومنٹس میں مجھے لازمی انفارم کریں کہ یہ مسئلہ آ رہا ہے تو ایزی ہو کے یہ لازمی اپنے زندگی مستقبل بنانے کے لیے اپنے مستقبل کے لیے کم از کم یہ دس منٹ کے جو ویڈیو ضرور دیکھیں بعض کیا کرتے ہیں دیکھتے ہیں نہیں ہے آدھا دیکھ کے چھوڑ کے پھر مجھے میسج کرتے ہیں یا کومنٹ کرتے ہیں نیچے وہی کوئیسٹن جو جس کے بارے میں میں نے ویڈیو بنائی ہے تو اسی لیے آپ سے ریکویسٹ ہے اب دنس لقبل کے لیے یہ دس منٹ لازمی نکالے اور آخر تک لازمی یہ ویڈیو تائمز آیا کہ یہ بغیر میں اس ویب سائٹ پہ جاتا ہوں جا کے میں آپ لوگوں کو فارم فیل کرنا سکھاتا ہوں اس ویرے میرے ساتھ رہی ہے اس ویرے گوگل آپنگ کریں گے اور یہاں پہ ہم لکھیں گے گولڈن ایڈوکیشن سرویس انڈ ٹیم ورک گولڈن ایڈوکیشن سرویس انڈ ٹیم ورک یہ لکھنے کے بعد یہ آپ کے پاس یہ آ جائے گیا کیونکہ میں نے پہلے سرچ کیا تھا تو نیچے آیا وہاں پہ اس پہ کلک کریں گے پھر یہ اوپن ہوگا ویب سائٹ یہ دیکھیں یہ بندہ ہے جو نمائندہ جس کے پاس آثورٹی لیٹر ہے پاکستانی سٹوینٹس کا نمائندہ بھی ہے یہاں پہ ایران میں یہ ایڈمیشنز کراتے ہیں یہاں پہ تو یہ ان کے ویب سائٹ یہ دیکھیں اوپن ہوگا ہے یہ سٹیڈین ایران ہے ڈاپ رینک پٹنر انسٹیز اس میں دیکھیں یہاں پہ 13 کنٹریز کا بتایا ہوا ہے انڈیا پاکستان اور فہنسطان لیب لاؤن ایراب سیریا انگلین تنزانیہ مالی نیجریہ اومان سعودی عرب اور یہ ہے تو ان کنٹریز کے ایڈمیشن یہ بندہ کرواتا ہے اس کے پاس آثورٹی لیٹر ہے ان کے ایڈمیشنز کرانے کا تو میڈیکل اور نون میڈیکل دونوں پہ ایڈمیشن کراتے ہیں یہ دیکھیں ہم نیچے جائیں گے تو پاپلر سٹیڈی ڈسٹینیشنز یہ ہر سٹی کے بارے میں بتایا ہوا ہے اور ہر سٹی کے جب تہران پہ کلک کریں گے تو تہران میں جتنی ایوڈیز ہیں ان سب کا جو ہے لیسٹ ہے وہاں پہ اس کے بارے میں بتایا ہوا ہے کون کچھ سی ایوڈیز ہیں آپ اسی طرح جسک میں جاتے ہیں شیراز میں جاتے ہیں اسفہان میں جاتے ہیں مشہد میں جاتے ہیں قضوین جاتے ہیں حمدان ان سب سٹیز کے اندر جو بھی ایوڈیز ہیں ان سب کے بارے میں آپ کو ایڈمیشن کراتے ہیں پھر لیٹسٹ فارم اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو اس وقت لیٹسٹ جو ایڈمیشنز ہو رہے ہیں ان کے بارے میں بتایا ہوا یہ آل سہرہ آئیونسٹی تہرانی یہ فیملز کے لیے مشہور ہے تو اسی طرح نیچے دیکھیں یہ سارے آئیونسٹیز کا بتایا ہوا ہے یہاں پہ یہ قضوین ہے یہ قضوین اسی طرح پھر اس کے بعد نیچے جا کے یوسفل لنکس میں جا کے ہم سکورشپس پہ جا کے کلک کریں گے تو سکورشپس میں جا کے کلک کریں گے تو یوں ہوگا کہ یہاں پہ کونسے کیٹگریز کی سکورشپس میں کیا فیسلٹیز ہیں ان سب کے بارے میں پتہ چلے گا یہ دیکھیں کیٹگری اے ہے اس کے اندر کیا فیسلٹیز ہیں کیا کچھ دیا جا رہا ہے بی کٹگری میں کیا کیا ہے ڈی کیٹگری میں کیا ہے سی میں کیا ہے یہ سب کچھ بتایا ہوا ہے اس کے اندر اس میں جا کے کچھ دیکھیں آپ لوگ اپنگ کر کے پڑھیں تو آپ لوگوں کو پتہ چلے گا اب جاتے ہیں سب سے اوپر جاکے ہم یہاں پہ کلک کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد جاکے یہاں پہ اپلائی ناو میں نیچے جاکے اپلائی ناو پہ ہم کلک کریں گے تو فارم اوپن ہوگا اب یہ دیکھیں اوپن ہے اس میں یہ جو فارم ہے میں فیل کرنا سکھاؤں گا جیسے جیسے فیل کرتا ہوں گا اسے کریں دیکھیں نیم میں اپنا نام لکھوں گا میں میرا جو نام ہے وہ مہر علی ہے تو میں نے یہاں پہ لکھ دیا پھر سبجکٹ میں جو میرا جو ہے جو بھی اپلوٹیکل سائنس ہے یا جو بھی ہے وہ کر دیا اور اس کے بعد لاسٹ ڈگری میں وہ کرنا ہے جو آپ لوگوں نے لاسٹ ڈگری اس وقت آپ کے ہاتھ میں ہیں آپ نے ایف اے کیا ہوا ہے آنرز کیا ہوا ہے ایم فیل کیا ہوا میں نے ایم فیل کر دیا ٹھیک ہے یہ وہ ڈگری ہے جو آپ کے پاس اس وقت موجود ہے آپ نے پاکستان میں یہ مکمل کی ہے یہ ڈگری تو میں نے ایم فیل پہ کیا ہے جب میں نے باکستان میں ایمفیل کیا ہوا ہے اور میں پیج ڈی میں اپلائی کرنا چاہتا ہوں ایران میں تو ایمفیل کر دیا پھر یونسٹی میں یہ ہے کہ آپ ایران کے اندر کون سی اپلائی کرنا چاہتے ہیں اس یونسٹی کا نام لکھنا ہے جیسے کہ یونسٹی آف تہران میں یونسٹی آف تہران میں پیج ڈی کے لئے اپلائی کرنا چاہتا ہوں یہ ہو گیا یہاں پہ دوہزار سبتمبر سیشن میں یا دوہزار چوبیس فب سیشن میں یہاں پہ دو دفعہ ہم پہ بھی ایڈمیشنز ہوتے ہیں دو سا کنٹریز کی طرح تو کسی بھی ٹائم آپ اپلائی کر سکتے ہیں سال میں جا کے اس میں آپ کو بٹھائیں گے ای میل میں آپ نے مکمل اپنا میل ایڈریس لکھنا ہے جو بھی آپ کا ای میل ایڈریس ہے تو آگے جو ہے پھر فون نمبر میں آپ کا وٹسپ نمبر لکھنا ہے جو ایکٹیو ہے تاکہ اس پہ آپ کو میسیج آتا ہے آپ اس کے تھروں کو میسیج کریں گے اور لازمی یہ یاد رکھیں کنٹری نمبر لکھنا نہ بولیں شروع میں نائن ٹو پھر اس کو بعد صفر نہیں لکھیں گے صفر کے بعد جو ہے تھری فور جو بھی ہے پلائس نائن ٹو زیرو تھری ڈبل فور جو بھی ہے اس میں زیرو نہیں لکھ کے اس طرح آگے فور 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 جو بھی آپ کا نمبر ہے وہ لکھیں گے کنٹری کور کے ساتھ اس کے بعد سیٹی جو ہے آپ کس سیٹی سے ہیں جس میں نے کر دیا یہاں پہ اسلام آباد کر دیا ٹھیک ہے آپ جس سیٹی سے تعلق رکھتے ہیں وہ لکھیں پھر یہاں پہ کنٹری میں جو ہے آپ کس کنٹری کے ہیں پاکستان کے ہیں انڈیا کے ہیں جہاں کے بھی ہیں افغانستان کے ہیں پھر اس کے بعد آئیم نائٹ روبورٹ پہ کلک کیا تو پھر اس کے بعد آپ اپلائن نو پہ کریں گے آپ کا فارم سبمیٹ ہوگا سبمیٹ ہونے کے بعد ایک آپ کو کنٹری ایک کورڈ ملتا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ جب آپ کا فارم سرمیٹ ہوتا ہے اس کے بعد ایک کوڈ آ جاتا ہے وہ کوڈ جو ہے آپ نے ڈیلیٹ نہیں کرنا آپ نے سکرین شوٹ لے کے آپ نے پاس سیو کریں بعد میں اس کی ضرورت پڑتی ہے پھر اس کے بعد ہم اوپر جاتے ہیں پھر یہاں پہ دیکھیں سب سے ٹاپ پہ یہاں پہ موبائل نمبر بھی ہے یہاں پہ ان کے ساتھ کانٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں اس کے تھوڑ یا اس کے علاوہ بھی ایک اور طریقہ میں دکھاؤں گا آپ کو تو یہاں پہ دیکھیں ہم سب سے نیچے جائیں گے ان سے پوچھنے کے لیے یا ان کو میسج کرنا ہو ورسپ پہ جو بھی ہو یہاں پہ جا کے کانٹیکٹ جو ہوتے ہیں یہاں پہ کانٹیکٹ پہ جب ہم کلک کریں گے تو ان کے کانٹیکٹ ان کو کیسے میسج کرنا ہے ان کو کیسے میل کرنا ہے ان کو کیسے کال کرنی ہے یہ سب کچھ یہاں پہ بتایا ہوا ہے کانٹیکٹ نمبر میل سب کچھ دیا ہوا ہے یہاں پہ تو یہاں پہ کلک کیا تو یہ آپ کے پاس اوپن ہوگا یہ نٹ کا تھوڑا مسئلہ ہے تو تھوڑا سلو ہو رہاں یہ دیکھیں یہ دوبارہ یہ دیکھیں یہاں پہ اپنے ویڈس اپ میں اپنا نام لکھ سکتے ہیں اپنے ایمیل لکھے اپنا پھر اس کے بعد میسیج یہاں پہ چھوڑ دیں آپ لوگ چھوڑیں گے یہاں پہ میسیج اپنا ایمیل مکمل لکھیں پھر اس کے بعد نیچے جاتے ہیں تو ویڈس اپ نمبر سب کچھ ہے اس کے بعد آپ فالو کر گئے یہ دیکھیں یہ سب کچھ بتائیں ان کے ایڈریس بھی سب کچھ یہاں پہ ہے آپ کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا انشاءاللہ آپ کا ایڈیمیشن اگر آپ اس کٹیگری پہ فال کرتے ہیں تو آپ کا ایڈیمیشن ضرور ہوگا آپ کا ایڈیمیشن ڈن ہوگا اس میں ایک روپے بھی خرچ نہیں ہوگا اگر یہ ویڈیو آپ لوگوں گھر فل لگی اچھے لگی تو لائک کریں اگر اس چینل کا اپنے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرپشن کی وجہ سے مجھے خوصلہ ملتا ہے اور آپ نے کومنگ سے آگاہ کریں اگر آپ لوگوں کا ایڈیمیشن ہو گیا تو یاد رکھیں لازمی اس میں نیچے کومنٹ کرنا کہ آپ کے تھروں آپ کے اس ویڈیو کے تھروں میں نے آپ کے جو بتایا تھا آپ نے جو طریقہ بتایا تھا اس کے تھروں میں نے اپلائی کیا تھا اور میرا ایڈیمیشن ہو گیا لازمی مجھے خوشی ہو گیا شکریت علیکی ہے شکریت séریت علیکی ہے شکریت علیکی ہے شکریت frust کیا